تو خدارہ مسلم سماعت کو نہیں چاہیے تمہارے احسان تمہارے آلتو پالتو اول جلول بل تمہیں اگر کچھ کام کرنا ہے بیس پرسنٹ کو ایک طرف چھوڑ دو تم اسی پرسنٹ کے لیے کام کیوں نہیں کرتے ان کے لیے کیوں بل نہیں بناتے کیوں میری ماں بہنیں رسوہ ہوتی پھر نہیں ہیں کیوں ان کو لٹکایا جا رہا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ایک بچی اسپتال میں مر گئی کس طرح اس کو ایس ڈی ایم کیسا ہڑکا رہی ہے چل نکل غازے بات کی بات ہے تو یہ صرف اسی والوں کو بے وقوب بنانے کے لیے بیس کی طرف تمام دباغ ڈائی وٹ کر دیتے ہیں مسلمان خطرے میں ہے اسلام خطرے میں ہے مسلمان کی عورتیں خطرے میں ابھی جو للیچپور میں ہوا تیرہ سال کی جو بچی تھی وہ مسلمان تھی اور جنہوں نے عزت گینگ ریپ کرا وہ مسلمان تھے تھانے دار نے اسچوں نے گینگ ریپ کرا دے جب ایک بچی تھانے میں آتی کہ مجھے چار لوگ اپھرن کر کر لے گئے اور میرے ساتھ گینگ ریپ کرا اس کے بعد ایسا چو کہتا ہے چار لوگ تو کر چکے چل ہم اس گنگا میں ہم بھی ہاتھ دو لیں تو یعنی ان کے ہماں میں سب ننگے ہیں چندولی والا کیس بھی دیکھے کہ کس طرح پولیس والوں نے گھر میں گھر میں گھسکے ایک ایسی لڑکی کو مار ڈالا جس کی کچھ دن بعد شادی تھی اور اس کو مارنے کے بعد یہیں نہیں رکے اس کو لے جا کر پنکھے پر لٹکا دیا تو یہاں پر پولیس ہی جو رکھچک ہے وہ بھرکشک بن گئی ہے تو یعنی اس عورت کا وہ پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن پڑاوسیوں کو خاندان والوں کو اس کا نام ہی نہیں پتا چلتا تو جہاں پر تمہارے ہاں اتنا ظلم ہوتا ہے عورت پہلے تو اس کو نام دینا سیکھو پہلے اس کو نام بتاؤنا اس کی آئیڈنٹیٹی ختم ہے کبھی وہ پہلے تو بیٹی بن جاتی ہے پھر وہ بیوی بن جاتی ہے اپنے ہاں ساری ان کی سب گول مال ہے سب گول مال ان کی کہاں جا کر دیکھو گاؤں میں جا کر دیکھو ان کیا لٹھ بچتا ہے عورت کے اوپر کس طرح پڑتی ہے دیو رو سے بھی پڑتی ہے جیٹھو سے بھی پڑتی ہے سوسر سے بھی پڑتی ہے اور گھونگڑ میں ساری زندگی رہتی ہے گھونگڑ میں پیدا ہوگے گھونگڑ میں مر جاتی ہے تو وہاں پر نہیں کہیں گے آپ کچھ مسلمان میں تو بیٹھتے ہیں نہ کہ ٹی وی چینل میں وہ تو بیزتی کا نہیں تو وہ تو دو دو کوڑی کے پترگار بھی نہیں وہ تو ایک کوڑی کے پتر وہ ہیں اسکولر بن کر چلے جاتے ہیں ان لوگوں کو تو یہی تمیز نہیں ان کی اپنے گھر میں تو عقاد کچھ ہوتی نہیں اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہوتا نہیں نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا لیکن یہ ایک کوڑی کے اپناپ کو پاپولر کرنے کے لیے مسلمان بن اسکولر بن کے ٹوپیا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں یہ غلط ہے وہ غلط ہے تو ان لوگوں کی ہی وجہ سے اور اسٹریم چینل کی ہی وجہ سے آج اسلام بھی خطرے میں آج اسلام کو بھی انہوں نے نقصان پہنچا ہے خطرے میں تو خیر نہیں ہے اسلام کی گارنٹی خدا نے لیے لیکن اسلام کو جو ڈیمیج کر رہے ہیں وہ یہی گھٹیا لوگ کر رہے ہیں جن کو ذرا سی نالیج نہیں ہے لیکن پیسے کے لالت جو پانچ پانچ ہزار کے لالت میں جا کر اسٹریم چینل پہ بیٹھ جاتا ہوں اسلام کو گالیاں دلواتے ہیں مسلمان کو گالیاں دلواتے ہیں ہجاب کو گالیاں دلواتے ہیں تو یہی ڈراما چلے ہیں آپ جس طرح دیکھیں کہ لوڈی سپیکر کو کہا گیا اسی پہ میٹھم ایک سوال ہے لوڈی سپیکر والے پہ علاباد ہائی کوٹ کہہ رہا ہے کہ اسنشل پارٹ نہیں ہے اسلام کا لوڈی سپیکر جیسے کہ ہجاب کے معاملے میں کہہ دیا گیا تھا کہ وہ بھی اسنشل پارٹ نہیں ہے اور اب مائک کے بارے میں لوڈی سپیکر کے بارے میں کہا گیا ہے کیا کہنا چاہتی ہیں نہیں تو پہلے تو جن آج جن جس صاحب نے ہی سٹیٹمنٹ دیا ہے پہلے تو ذرا آپ کو ان کی جا کے جنم کڑلی کا گھان لی چاہیے کہ ان کے پاس کتنا پیسہ پہنچا بی جے بھی ان کو کون سا پت دینا چاہتی ہے اور دوسری بات ان کے گیان میں اضافہ کرنے کیلئے یہ ویڈیو ان کو ضرور فارورڈ کریے گا ان کو بتائیے وارس اپ ایجنڈا اچھا ہے لیکن وارس اپ سے تمام گیان نہیں لیا جاتا ان جاہیلوں کو یہ بتائیے کہ جب اسلام بنا تھا کیا اس وقت موبائل تھے کیا اس وقت لائٹ تھی کیا اس وقت لارڈی سپیکر تھے اس وقت کچھ نہیں تھا کچھے مکان ہوتے تھے گاؤں میں بیز بیز پچیز پچیز گھر ہوتے تھے مسجد کی چھت پر کوئی بھی جا کر ازان دے دے ان جاہیلوں کو یہ بھی بتائیے کہ ازان کا مطلب کیا ہے ازان کا مطلب ہے کال کرنا آؤ میری طرف آؤ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آؤ میری طرف آؤ ایک اعلان ہے ایک اناؤنسمنٹ ہے ایک پیغام ہے جو پانچ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے کتنی دیر کا دیا جاتا ہے ماتر دو منٹ کے لیے اس میں ہی ان کے پیٹ میں اڑا چاول بننا ہے اس میں ہی یہ لیور پیل لے لے کے مرے جا رہے ہیں اور الٹے سیدھے بیان دیے جانے کہ اسینشل پارٹ ہے اسلام میں تھا ہی نہیں بلکل بھی نہیں تھا جب لائٹ نہیں تھی یہ ایک ڈولیمنٹ نہیں تھا جب اسلام میں پہلے پھر اسلام سے آپ دیکھیں پہلے جا کر دیکھیں سب چیزیں کچھی تھی جب لائٹ ہی نہیں تھی تو پھر لاؤڈ سپیکر کیسے آئے گا تو یہ لوگ جاہیلیں اسی طرح آپ دیکھیں کڑناٹک میں جج کو خرید کے سٹیٹمنٹ دیا گیا کہ بھئی ہجاب جو ہے وہ اسلام میں کمپسر ہی نہیں ہے اور دو دو کوڑی کے لوگ جا کر جو اپنا کو نام ماتر مسلمان کہتے ہیں اسٹوڈیو میں جا کر بھاؤں کریں کہ نہیں کلام پاک میں تو لکھا ہی نہیں کہ برکہ اڑا ہاں بلکل نہیں لکھا آپ کے ساتھ ہجاب کے بارے میں کوئی یہ کہا ہے نہیں ایک بات دیکھیں ہجاب جو ہوتا ہے ہجاب کو کہتے ہیں پلہ وہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں ہجاب اور ایک طرح کا جو ہے ایک مزاج ہوا یا کچھ ہوا یا ہر جگہ ہے چاہے وہ نان مسلم کومنٹی نہیں نہیں ہجاب میں کوئی قید نہیں ہوتا ہجاب ایک ازت آپ بتائیے آپ نے کسی دوسری کومنٹی میں آپ شادی کو اٹھا کر دیکھیں کیا آپ نے پنڈیتوں کی بیوی کو بکنی میں دیکھا ہے کیا یہ لہنگے چنی میں نہیں آتی کیا ان کا سر نہیں ڈھکا ہوتا کیا گونگٹ نہیں نکلا ہوتا تو اس وقت یہ ہجاب کیوں اڑتی ہے یعنی ہجاب کہیں نہ کہیں ان کے دھرم میں بھی ہے پلہ ان کے دھرم میں آج بھی آپ گاؤں میں چلی جائیے گاؤں میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے عورت جو ہے وہ صرف عورت رہتی ہے جب وہ پیدا ہوتی ہندو سماج کی بات کر رہی ہوں میں نان مسلم سماج کی بات جب آپ گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کسی عورت کا نام نہیں پتا ہوتا جب وہ پیدا ہوتی ہے فلانے کی بیٹی ہاں یہ کبیر سنگھ کی بیٹی ہے یا یہ جمالو کی بیٹی ہے یا رام سنگھ کی بیٹی ہے اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے یہ کالی چرن کی بیوی ہے اس کے بعد وہ بچوں کی ماں بن جاتی ہے تو یہ رامو کی ماں ہے تو یعنی اس عورت کا وہ پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن پڑھوسیوں کو خاندان والوں کو اس کا نام نہیں پتا چلتا تو جہاں پر تمہارے ہاں اتنا ظلم ہوتا ہے عورت پہلے تو اس کو نام دینا سیکھو پہلے اس کو نام بتاؤ نا اس کی آئیڈنٹیٹی ختم ہے کبھی وہ پہلے تو بیٹی بن جاتی ہے پھر وہ بیوی بن جاتی ہے پھر وہ ماں بن جاتی ہے اس کا نام کھو جاتا ہے اور وہ پلو میں رہتی ہے وہ گھونگٹ میں ہاں مسلمانوں کے کھانوں میں جھاں کر رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں جھاں کر رہے ہیں مسلمانوں کے کلچر میں جھاں کر رہے ہیں سرطہ بھی پڑتی ہے اور گھنگڑ میں ساری زندگی رہتی ہے گھنگڑ میں مر جاتی ہے تو وہاں پر نہیں کہیں گے آپ کچھ نہیں میڈم کہا تو یہ جاتا ہے کہ اسلام میں جو مطلب جو مسلمان محیلہ ہیں وہ خطرے میں انہی کے لیے تین طلاق قبل جو سرکار نے پاس کرا کیونکہ یہ پرتاڑی تھا ان کا سوچان ہوتا ہے اس لیے تو سرکار لائی تھی نہیں ایک بہت بتائیے مسلمان مسلمان خطرے میں ہے اسلام خطرے میں ہے مسلمان کی عورتیں خطرے میں ابھی جو للیت پور میں ہوا تیرہ سال کی جو بچی تھی وہ مسلمان تھی اور جنہوں نے عزت گینگ ریپ کرا وہ مسلمان تھے تھانے دار نے اسچوں نے گینگ ریپ کر دیا جب ایک بچی تھانے میں آتی کہ مجھے چار لوگ اپھرن کر کر لے گا ہے اور میرے ساتھ گینگ ریپ کرا اس کے بعد اسچوں کہتا ہے چار لوگ تو کر چکے چل ہم اس گنگا میں ہم بھی ہاتھ دولیں تو یعنی ان کے ہمامے سب ننگے ہیں چندولی والا کیس بھی دیکھے کہ کس طرح پولیس والوں نے گھر میں گھسکے ایک ایسی لڑکی کو مار ڈالا جس کی کچھ دن بعد شادی تھی اور اس کو مارنے کے بعد یہیں نہیں رکھے اس کو لے جا کر پنکھے پر لٹکا دیا تو یہاں پر پولیس ہی جو رکشک ہے وہ بھکشک بن گئی ہے اور جتنے بھی کیس ہیں یہ مسلم سماج کے ساتھ نہیں آ رہے تو خدارہ مسلم سماج کو نہیں چاہیے تمہارے احسان تمہارے آلتو فالتو اول جلول بل تمہیں اگر کچھ کام کرنا ہے بیس پرسنٹ کو ایک طرف چھوڑ دو تم اسی پرسنٹ کے لئے کام کیوں نہیں کرتے ان کے لئے کیوں بل نہیں بناتے کیوں میری ماں بہنیں رسوا ہوتی پھر نہیں ہیں کیوں ان کو لٹکایا جا رہا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ایک بچی اسپتال میں مر گئی کس طرح اس کو ایس ڈی ایم کیسے ہڑکا رہی ہے چل نکل غازیباد کی بات ہے تو یہ صرف اسی والوں کو بے وقوب بنانے کے لئے بیس کی طرف تمام دباغ ڈائی وٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان سبر و شگر کا نام ہے مسلمان کچھ بولے گا نہیں مسلمان امن و امان کا نام ہے آپ دیکھیں کتنا ہوا ابھی عید کے دن ہی دو مسلمانوں کی سترح موب لنچنگ کری گئی کیا ہوا کچھ نہیں ہوا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان رام بھرو سے چلنے والی قوم بھارت کے اندر ان کے جتنے بھی ہائی پروفائل لیڈر ہیں سیاسی رہنمہ ہیں وہ کچھ نہیں کرتے وہ فرن عوی سی کب کرتے ہیں جب سرکار ان کو کہتی لو بھائی یہ جا کر بول دو کہ چاند رات آج چاند نظر آ گیا کل عید ہے کرونا آ گیا ہے ماس لگا لو جس کے بارے میں بولی آپ کو خود پتا ہے جہاں مسجد کے امام صاحب کے بارے میں بول لی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جہانگیر پوری میں کیا کیا ہو گیا راجستان میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے خرگون مدھے پردیش میں کتنا ظلم ڈھایا گیا لیکن یہ تمام کے تمام پونڈ لگا کے مسلم رہنمہ چپ رہے لیکن جیسے ہی ان کے جو ان کا فارم ہاؤس تھا اس کو لیگل کو اللیگل یا اللیگل کو لیگل قرار دیا گیا فوراں دس پندرہ دن بعد یہ نکل کر رہا ہے انہوں نے کہا ہمیں بڑا افسوس ہے کہ جہانگیر پوری میں مسلمانوں کو جو ہے وہ غلط کر آ گیا ان کے ڈیمولیشن کر آ گیا ہمیں اید نہیں منائیں گے یہ اید آپ کے لیے نہیں یہ اپنے فارم ہاؤس کی وجہ سے کہہ رہا تھی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو جس قوم کے رہنمہ ایسے ہوں گے تمہارے ہی چونی چور نیتا جو سو کال مسلمان ہیں وہ سٹیم چینل پہ جا کے اسلام کو بھی سیند لگائیں گے تمہیں بھی سیند لگائیں گے اور تمہیں آتنگ وادی بنانے میں اہم رول ادا کریں گے